نمازکہ دیشت دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں عددیت یاگی دیشت میں آج سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسی خبر دکھا رہے ہیں جس کا سیدھا سمبند آپ سے ہے ہمارے دیش میں ایک نئے طرح کا جہاد چل رہا ہے اس جہاد کو آپ ہندووں کے خلاف سر کاٹنے والا جہاد بھی کہہ سکتے ہیں جس کا ہیڈکوارٹرز پاکستان میں تو چھے زلے چالیس جہادی کیسے تیار ہوا ہے یہ سر کلم کرنے والا دستہ یہ بڑا خلاصہ آج ہم آپ کو دیشت میں دکھائیں گے یہ خبر آپ کو اس لیے بھی گمبھیرتا کے ساتھ دیکھنی چاہیے کہ سر کلم کی دھمکی دینے کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار خبریں آ رہی ہیں یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ہم نے آپ کو ہی دکھایا تھا کہ کیسے لکوش شرما بیواد کے بعد گردن کاٹنے کی دھمکی چمو کشمیر سے ہوتے ہوئے جیسا کہ آپ میپ اس وقت اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں چمو کشمیر سے ہوتے ہوئے ادھے پور یہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد اجمیر، امرواتی، تھانے، گازیباد، بریلی اور گازیپور تک دھمکی کا یہ وائرس پھیل جاتا ہے اب اس کڑی میں اترپردیش کے وارانسی اور بیہار کے بھاگلپور کا بھی نام جڑ گیا ہے تو آپ سمجھ لیجے وارانسی اور بھاگلپور میں چٹھی بھیج کر سر کلم کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گلہ کارٹ گینگ مذہب کے نام پر شہر شہر سلیپر سیل کی طرح کام کر رہا ہے اور سر کلم دستے کو تیار کرنے کے پیچھے اب سوال یہ ہاتھ کس کا ہے وہ چیالیز جہادی کہاں ہیں جنہیں سر کلم کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی ریاض اتاری اور گوز کے ساتھ جہادیوں نے مجھے اور میرے پریوار کو جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے سر کلم کے سلیپر سیل پر سب سے بڑی پڑتال ادائپور میں کنہیہ لال کی گلہ کاٹ کر ہتیا کرنے والے محمد ریاض اتاری اور گوز محمد سمیت ساتھ آروپی اینائیے کی گرفت میں ہیں لیکن سی میڈیا کی پڑتال میں حیران کرنے والا خلاصہ یہ ہے کہ کٹر پنتیوں نے گردن کاٹنے والا خونکار دستہ تیار کیا تھا اس خونکار دستے میں گوز اور ریاض جیسے کم سے کم چالیس جہادی تھے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سبھی جہادی ادائپور سے ہو راجستان کے چھے زلوں سے چالیس جہادیوں کو چنا گیا تھا جنہیں پاکستان سے آن لائن ٹریننگ دی گئی یہ سبھی جہادی پاکستان کی کٹر پنتی سنگٹن دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے تھے یعنی راجستان میں سر کلم دستہ کی پوری ٹریننگ پاکستان میں بیٹھے جہاد کے آکاؤں نے سمحالی تھی برین واش سے لے کر گلہ کاٹنے کا طریقہ سب کچھ آن لائن سکھایا جا رہا تھا بڑی بات یہ ہے کہ صرف ادائپور ہی نہیں سر کلم دستے کو آج مانے کے لیے راجستان کے چھے زلوں کو چنا گیا تھا اور کٹر پنتیوں کو ناپاک مقصد یہ تھا کہ ان چھے زلوں میں نپور شرما کے سمرتکوں کی گلہ کاٹ کر ہتیا کی جائے آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی سادش رچی گئی تھی ریاض اور گاؤس جیسے چالیس جہادیوں کے ذریعے پاکستان کا یہ پلان تھا کہ جیسے ادائپور میں کرہیا لال کی ہتیا کی گئی اسی واردات کو راجستان کے چھے زلوں میں انجام دیا جائے سوچئے اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو آج راجستان میں نہ جانے کتنے کرہیا لال کا سر تن سے جدہ ہو چکا ہوتا اب سوال یہ ہے کہ سر کلم والی اس خطرناک سادش کا خلاصہ کیسے ہوا سر کلم والی ساجش کا خلاصہ ہوا کنیالال ہتیاکان میں گرفتار ساتھوے آروپی ببلا سے پوچھتاچ میں اس ساجش کی سب سے اہم کڑی ہے ببلا ببلا خود پانسو جہادیوں کا ایک گینگ چلاتا ہے اور اینائیے کو کچھ ایسے آڈیو اور ویڈیو چیٹ ملے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ دعوت اسلامی نے نپور شرما کا سمرتن کرنے والوں کا سر کلم کر ان کا ویڈیو بنا کر دہشت فیلانے کا آدیش دیا تھا اب سوال اختا ہے کہ کیا مذہب کے نام پر بھارتیہ مسلمانوں کی بھاونائیں بھڑکا کر انہیں برین واش کر ہندووں کو ٹارگٹ کرنا یہ نئے طرح کا جہاد ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگروازی سنستائیں ہیں جو کی ٹریننگ دینا ان کا بڑا مقصد ہوتا ہے اور خاص طور سے ٹریننگ اس جنگ سے دیتے ہیں یہ لوگ جو ان کا برین واش کر دیتے ہیں اور جو اتنے ہائیلی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی گئے کسی وجہ سے تو وہ جنت میں جائیں گے جنت میں بہت ان کو فیسٹ نہیں ملے گی کبھی اودائپور کبھی اجبیر تو کبھی بڑے لی بیتے کچھ دنوں سے آپ نے لگاتار سر کلم کی دھمکی دینے والے بیان سنے ہوں گے کیا اس کے پیچھے دھار میں کاکروش ہے یا پھر بڑی سادش سر کلم کی دھمکی ایسے لوگوں کو بھی مل رہی ہے جنہوں نے نوپور شرما کا نہیں بلکہ کنہیا لال کی ہتیا کا بیروت کیا بیہار کے بھاگلپور کے رہنے والے اے بی وی پی کے کارڈے کرتا کنال پانڈے کو افران خان کے نام سے دھمکی بالی چٹھی ملی ہے چٹھی میں لکھا ہے کہ کنہیا کی طرح تمہارا بھی حال ہوگا تمہارا بھی سر کلم کر دیا جائے گا لیٹر میں اسپس شیدے روپ سے ہے کہ کنہیا کمار کا ہم نے سمرتن کیا کہیں پوشٹ چالا تھا کہیں پردلسن میں بھی سامل ہوئے تھے تو اس میں سیدھا دھمکی تھا کہ کنہیا کمار کا تم نے سمرتن کیا اسی لیے تمہارا سلطن سے جدا کر دیا جائے گا اس چٹھی میں گجوائے ہند کا بھی ذکر کیا گیا ہے افران خان کے نام سے بھیجی چٹھی میں پریشک کا پتہ بھی بھاگلپور کا ہی ہے لوگ کو یہ چٹھی ملا دو پیچ کا یہ چٹھی ہے اس پتھ میں لگے جان سے مار دینے کی دھمکی ہے اور اس میں گجوائے ہند اسلامی سنگٹھن کا بھی اس میں یہ آتنکی سنگٹھن ہے اس کا بھی نام مینسن کیا گیا یہ مجھے جانکاری نہیں کہ یہ کیا ہے کس نے بھیجا ہے اس نے نام ہے اس پہ افران خان نام کے آدمی کے دوارہ اس کو بھیجا گیا ہم نے سمبندیت پڑا بریے پڑا دیکاری کو اپنے تھانا کے ادھیکاری کو سب کو میں نے سوچنا دے دیا ہے اب پلساسن اس پہ جو نینہ لے گا ہم اس کے ساتھ ہیں ابھی ان سے ہماری ملقات ہوئی ہے ہم نے اس کی جانچ کروا لیتے ہیں جو بھی نکل کے آئے گا اس پہ اچھیت کانونی کروای کی جائے گی وارنسی میں وشوہ ہندو سینہ کے راشوی عدیقش ارون پاٹھک کو بھی دھمکی والی چٹھی ملی ہے سیالدہ کے پتے پر بھیجی گئی چٹھی میں لکھا ہے ارون پاٹھک تم لگاتار اسلام کے خلاف بولتے آئے ہو تم نے بھی ہمارے رسول کے خلاف گستاکی کی ہے اس لیے ارون پاٹھک تجھے اور تیرے پریوار کو بھی اس کی سزا دینی پڑے گی انشاءاللہ تجھے بھی تیرے دوست کملیش تیواری اور کنیہالال کے پاس بہت جلد بھیج دیا جائے گا جہادیوں نے مجھے اور میرے پریوار کو جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے میں ان جہادیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہندوز ہے سمراد بالا صاحب کا سیسی ہوں چھترپتی سیواجی مہاراج کا انوائی ہوں میں ان کی ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا یہ لگاتار ایسی دھمکیاں مجھے دیتے رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں کہ میرے جیسے لوگوں کے رہتے ان کا گجوہ ہند کا سپنا ساکار نہیں ہوگا تو یہ جہادی ہوئے بلکل سکتے ہیں جب تک میرے سرین میں لہو کا ایک بھی کترہ ہوگا تب تک تمہارے جیسے لوگوں کا گجوہ ہند نہیں پورا ہونے پائے گا اور تمہارے ان دھمکیوں سے ہم ہی ڈرتے اور ہمارے بچوں اور پریوار کو جو ماننے کا اپنے دھمکی دیا ہے وہ اروپاٹھا کے بچے ہیں وہ سیر کے بچے ہیں مذہب کے نام پر سیر کلم کی دھمکی کا یہ طریقہ ہر دوسرے دن کسی دوسرے شہر میں دیکھا جا رہا ہے ان دھمکیوں کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اور یہ بھی جان لیجئے کہ سر کلم کے ان چالیس جہادیوں میں اب تک صرف ساتھی غرفتار ہوئے ہیں باقی تیتیس ابھی کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ بھارت کے باقی راجیوں میں بھی کہیں ایسا ہی سر کلم دستہ کام پر تو نہیں ہے یاد رکھئے مہاراشو کے امرواتی میں امیش کھولے کی ہتیا ہو چکی ہے ادھائپور سے پرموت شرما کے ساتھ یورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے دیشت میں اب ہم آپ کو ادھائپور سے آیا ایک نیا ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پردرشن کاری ہیں اور یہ جو تصویریں ہیں یہ ادھائپور کی ہیں اس میں نارے لگائے جا رہے ہیں ترہ ترہ کے نارے پروٹیسٹ کے دوران لگائے جاتے ہیں لیکن سیکڑوں کی تعداد میں یہ جو پردرشن کاری نکلے ہیں یہ صرف تن سے جدہ کے نارے بھی لگا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی اس طرح کے نارے سنے ہوں گے لیکن یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ پہلی بار ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو 20 جون کا ہے تاریخ 20 جون ہے لیکن ویڈیو یہ پہلی بار آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور نوپور شرما کے خلاف یہ پردرشن تھا لیکن نارے صرف تن سے جدہ کی لگائے جا رہے ہیں صرف تن سے جدہ کی لگائے ہیں تو یہ تصویریں آپ نے جو دیکھی ہیں ابھی یہ اوڈیو پور کی ہی تصویریں یہ 20 تاریخ کو پروٹیسٹ جو نکالا گیا تھا جو پردرشن کیا تھا پردرشن کاریوں نے اس میں سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پردرشن کاری تصویروں میں نظر آ رہے ہیں یہ پروٹیسٹ جو تھا وہ پیغمبر پر نپور شرما کے ویوادت بیان کا ویروت کرنے کے لیے تھا لیکن اس ویروت کے دوران بھی ہنسک نارے لگائے جا رہے تھے پردرشن کاری صرف تن سے جدہ کا نارہ لگا رہے تھے تو ابھی آپ نے عدیب پور میں سر تن سے جدہ کا نارہ لگاتی ہوئی بھیڑ کو دیکھا بھی اور سنا لیشت میں ہم نے آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ عدیب پور میں کنہیہ لال کی طرح ہی دو اور لوگوں کو مارنے کا پلان تھا لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ کنہیہ لال کی طرح دو اور لوگوں کو کچھ ہی گھنٹوں کے انترال میں مارنے کی یہ پلاننگ تھی اور یہ سازش پاکستان سے رچی گئی تھی لیکن ایک ویڈیو کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے صرف قلم دستے کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو پائی ادھائپور میں سینکھو پردرشن کاریوں کی بھیڑ سر قلم کے نارے لگائی جا رہے ہیں انہیں نہ ٹوکنے والا کوئی نہ روکنے والا کوئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو 20 جون کا ہے 20 جون یعنی یہ ویڈیو کنہیہ لال کی حتیہ سے ٹھیک آٹھ دن پہلے کا ہے کنہیہ لال کی حتیہ 28 جون کو کی گئی تھی اور سر قلم کرنے کے بعد محمد ریاض نے قبول نامے کا ویڈیو جاری کیا تھا اس ویڈیو کو جاری کرنے کا مقصد تھا نپر شرما کے سمرتھکوں میں خوف پیدا کرنا لیکن یہی ویڈیو پاکستانی آقا کے منصوبوں پر کیسے بریک لگا گیا آپ کو آج پہلی بار پتا چلے گا اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کروں گا اس دن جس دن سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں جس نے پستا کی کریں اس کا سر قلم کر دوں گا اس دن ویڈیو ادھر ادھر باقی کا سر آپ کو قلم کرنا یہ دھیان دکھنا اور یہ چلتہ بھی مت کرنا میرے بھائی کہ گھر میں فیملی کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا میرے بھی فیملی ہے میں بھی ایک نوکری کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی چلتہ نہیں کیونکہ میرے رسول پاک کے لئے جی رہا ہوں کس کے لئے جی رہا ہوں رسول پاک کے لئے جی رہا ہوں میرا تو سب کچھ آپ کے قربان یا رسول اللہ گبرانہ مر اللہ کا واسطہ تمہیں گبرانہ مر جو جتنے بھی سر ہیں نا کار دینا بس مود بھی آگی تو جنت ہے جھیل میں بھی جیا تو کوئی دکھت نہیں ہے کنہیہ لال کے ساتھ ہی ادھر ادھر میں دو اور لوگوں کی گردن سب ہو رہا تھا پاکستان میں بیٹھے آقا کے نردیش پر سترہ جون کو ہی جہادیوں کو سر کلم کے آدیش مل چکے تھے تین لوگوں کو مارنا تھا اور یہ ٹاسک چھے جہادیوں کو دیا گیا تھا ٹاسک کے مطابق کچھ گھنٹوں کے اندر ہی تینوں کو موت کے گھاٹ اتارا جانا تھا اور ہتیا کا طریقہ بھی ایک جیسا ہونا تھا مطلب سر دھڑ سے جدا کرنا تینوں ہتیاوں کا لائیو ویڈیو بنایا جاتا اس کے بعد ریاض اور گوز کو اجمیر جانا تھا درگاہ پر چادر چڑھانے پاکستان سے ریاض اور گوز کو اجمیر درگاہ پر چادر چڑھانے کے بعد قبول لامے کا ویڈیو ریلیز کرنے کا نردیش ملا تھا لیکن کنہیہ کی ہتیا کرنے کے دوران وہ اس جگہ پر پوری طرح سے ویڈیو نہیں بنا پائیں اور جلد بازی میں 26 گیارہ نمبر کی بائک پر بیٹھ کر فرار ہو گئے دونوں آر اوپیوں نے پولیس کی پوچھتاج میں بتایا کہ پاکستانی آقا کے پلان کو انجام دینے کے بعد وہ چادر چڑھانے اجمیر جا رہے تھے لیکن جلد بازی میں ویڈیو ریلیز کرنا ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی جن جہادیوں کو ٹاسک دیا گیا تھا ان میں محسین اور آسف بھی تھے جو پاکستانی آقا کے اگلے نردیش کا انتظار کر رہے تھے وہیں ریاز اور گوز کنہیہ لال کی ہتیا کرنے کے بعد جب اجمیر کے لیے نکلے اور سپیٹیا ستھت ایس کے انجینئرنگ ووکشاپ کے پاس سے گزرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری کے مالک شویب کی گاڑی آفیس کے باہر نہیں کھڑی ہے اور آفیس کھلا ہوا ہے تو دونوں نے آفیس میں جا کر قبول نامے کا ویڈیو بنائے اس دوران وہ لگاتار محسین اور آسف سے فون کے ذریعے سمپرک کرتے رہے لیکن محسین اور آسف سے ان کو نتنجین اور پانیریہ کی ہتیا کا اپ ڈیٹ نہیں ملا اپنی کامیابی کا ویڈیو اور قبول نامے کا ویڈیو انہوں نے اپنے ووٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا جس کے تھوڑی دیر بعد گروپ میں ہنگامہ مچ گیا کئی لوگ گروپ سے ہٹ گئے اسی دوران گوز کے پاس پاکستانی آقا کا ووٹس ایپ کال آیا جس نے گوز سے ناراضگی جتائی کہ اتنی جلدی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی یہ کام اجمیر پہنچ کر کرنا تھا دونوں کو فوراں ہر حال میں اجمیر پہنچنے کو بولا گیا دونوں بینہ وقت گوائے اجمیر کے لیے نکل گئے اسی دوران راستے سے ریاز نے امبیری علاقے میں ویلڈنگ کی دکان چلانے والے اپنے جانکار امزد کو فون کیا اور دکان پر آنے کو بولا دونوں وہاں پہنچے اور اس کی دکان کے اندر اپنے خون سے سنے کپڑے بدلے اسی دوران ریاز نے امزد سے کہہ کر کسی کے ذریعے بائک میں چھے سو روپے کا پیٹرول ڈالوانے کو کہا امزد نے اپنے یہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو پاس کے ہی پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالوانے کے لیے بھیج دیا قریب چار بچ کر پندرہ منٹ پر دونوں اجمیر کے لیے نکل گئے لیکن تب تک کنہیا کی ہتھیا کرنے اور قبول نامے کا ویڈیو وائرل ہو چکا تھا اور پولس پرشاسن ایکٹیو ہو چکا تھا پرموت شرما زی میڈیا ادھائپور اور آئیے اب ہم آپ کو کانپور ہنسا کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں گے تو لگے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو یاد جہاں کانپور میں کس طرح سے تین جون کو جمعے کی نماز کے بعد پتھر بازی ہوئی تھی انسا ہوئی تھی یہ اس کی تصویر ہے یہاں پر پیٹرول بم بھی پھیکے گئے تھے اور اس معاملے میں ایک نیا خلاصہ بھی ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ پیٹرول بم پھیکے گئے کیسے پتھر پھیکے گئے اس کو لے کر ایک بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے تو رام ابھی آپ کو خلاصے کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈیٹیل آپ کو یہ دے دیتے ہیں اس خلاصے سے جڑا ہوا کہ کانپور کے دنگائیوں کو پتھر پھیکنے کے پیسے دیئے گئے تھے آپ نے ایسے جمعہ کشمی میں سنا تھا ذرا سوچیں کانپور میں بھی دنگائیوں کو پتھر پھیکنے کے پیسے دیئے گئے تھے عدالت میں SIT کی سوپی گئی ریپورٹ میں کانپور دنگے کے ریٹ کارڈ کا جی ہاں ریٹ کارڈ کا خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ کانپور ہنسا کے دوران پیچھول بم پھیکنے والوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دیئے گئے جیسے کیا آپ اپنے سٹرین پر دیکھ پا رہے ہیں اور جو لوگ پتھر پھیک رہے تھے انہیں پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک دیئے گئے یعنی پتھر بازوں کا ریٹ کارڈ کانپور میں پانچ سو سے ایک ہزار روپیوں تک دیئے گئے اور پتھر کا ٹھیلہ لانے والے یا پھر کہیں پتھر بازوں کے لیے پتھر کا انتظام کرنے والے لوگوں کو پانچ ہزار روپے دیئے گئے تو پتھر بازی کرنے والے کو پانچ سو سے ایک ہزار اور پتھر بازی کا انتظام کرنے کے لیے پتھر کا ٹھیلہ لانے والوں کو پانچ ہزار روپے ساتھ ہی ابدرویوں کو یہ بھروسہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر پکڑے جاؤ گے تو خانونی مدد بھی دی جائے گے اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہے ہے خبر یہ ہے کہ اچبیر درگاہ کی انجمن کمیٹی کے سچے سرور چشتی کے بیٹے کا ویبادت بیان سامنا ہے پہلے سرور چشتی کا ویبادت بیان آپ نے سنا ہوگا لیکن اب آدل چشتی اس نے 23 جون کو ایک بیان دیا تھا اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزاک اڑایا گیا ہے ہنومان جی کا وجود پوچھا گیا ہے اس کے وشہ میں ایک ابھدر ٹپڑی کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان ہنومان کا وجود کیسے ثابت کریں گے آدل چشتی کا یہ جو ویڈیو ہے یہ 23 جون کا ہے اور اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا آدل چشتی مزاک اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے سنائی دے رہا ہے یہ جو شخص ہے یہ انجمن کمیٹی کے سچے سرور چشتی کا بیٹا ہے نپر شرما ہندو ہے تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نپر شرما سے کہ 333 کروڑ خداوں کا existence پھر کیسے مانا جائے گا یہ کیسے لوجیکل ہے یہ خدا کا تو سمجھ میں آتا ہے جس پہ پوری انسانیت کا اجمع ہے ہم collectively تمام انسان چاہے وہ کسی بھی religion کے ہو existence of God پہ جو absolutely one ہے واحد ہے احد ہے اس پہ ہمارا یقین ہے interpretation الگ ہیں لوگوں کے لیکن 333 کروڑ خدا 333 ملین گوڑ گوڑ اے ہول سل آف گوڑ اس کو کیسے مانا جائے گا اور میں سوچتا ہوں اگر انسان کو ہزار سال کی بھی زندگی ملے تب بھی وہ 333 کروڑ خداوں کو راضی نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی موسیقی